بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں میں آٹھ چیزوں کی عادت ضرور ڈلوائیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال قبل یہ اندہ خاصلت ان الفاظ میں بیان فرمائی تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ اصول بار بار بتائیں اور اس پر عمل دارامت کو یقینی بنائیں نمبر دو بچوں کو باقائدگی سے نماز کی تلقین کریں اور اللہ سے مانگنے کی عادت ڈلوائیں اس طرح بچے نہ صرف ظاہراً صاف سترے رہیں گے بلکہ ان کا باطن بھی نکھرے گا نمبر تھری بچوں کو یہ بتائیں کہ صرف بڑوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بھی تمیز سے پیش آیا کریں انہیں بتائیں کہ دوسرے بچے جیسا بھی سلوک کریں لیکن انہیں ہمیشہ تمیز سے پیش آنا ہے نیز لوگوں کے ساتھ ہم دردی اور خیرخواہی کے ساتھ پیش آنے کی عادت کو پختہ کروائیں نمبر فور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈلوائیں بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں اگر کبھی کا جھوٹ سامنے آئے تو اکیلے میں سمجھائیں نمبر فائی بچوں پر نظر رکھنا اچھی بات ہے لیکن ہر وقت سایا کی طرح ان کے ساتھ رہنے سے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ کڑی نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بچوں پر بھروسہ بھی کریں کچھ کام ان کے ذمہ لگا کر غیر محسوس طریقے سے نگرانی اور کمی کتاہی کے باوجود حوصلہ افضائی کریں نمبر سکس بچوں کو سمجھائیں کہ انہیں کوشش کرنی ہے اور کوشش لگن اور اللہ کی مدد کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوں گے بچوں کو یہ کہہ کر مت ڈریا کریں کہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے وہ فیل یا ناکام ہو جائیں گے یا دیگر بچے ان سے آگے نکل جائیں گے بلکہ مصبت انداز میں ان کی شخصیت اور صلاحیتوں کو اُبھارنے کی کوشش کریں اگر خدا نہ خواستہ کبھی بچہ ناکام بھی ہو جائے تو اسے ہرگز دل برداشتہ اور مایوس نہ ہونے دیں بلکہ ہمیشہ آگے دیکھنے اور بڑھنے کا بلولہ ان میں پیدا کریں نمبر سیون والدین کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں بچوں کو اوائل عمری میں پیسے نہ دیا کریں اگر کبھی پیسے دے دیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ پیسے کی فائد شاری سے استعمال ہوں اگر بچے پیسوں اور چیزوں کے استعمال میں لا پرواہی سے کام لیں تو انہیں پیسے کا استعمال دانشمندی سے کرنے کے طریقے سکھائیں آج کی یہ عادت ساری عمر ان کے کام آئے گی نمبر ایت گھر کا نظام الاوقات ترطیب دیں جس میں چوبیس گھنڈے کے معمولات درچ ہوں اور وہ نظام الاوقات کسی مناسب جگہ آویزہ کر دیں نظام الاوقات کی سب سے اہم چیز رات کو جلدی سو کر صبح و صویرے بیدار ہونا ہے صبح صویرے فجر کی نماز باجمات پڑھ کر بچوں کے ساتھ چہل قدمی اور وردش کا معمول بنائے بچپن کی عادات بڑھاپے اور قبر تک جاتی ہیں اچھی عادات پروان چڑھا کر ہم اپنے بچوں کو بل کے آنے والے نسلوں کو مثالی زندگی دے سکتے ہیں